اسلام علیکم دیر سٹوڈینٹس جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا یو وان یو ٹو چل رہا ہے اور میں نے پچھلے ہفتے بھی بھی آپ کو سلیبس اور جتنے بھی ہمارے میٹریل ہے سٹیڈی میٹریل چاہے وہ ویڈیو لیکچر ہے یا کوئیسن آنسرز ہیں یا آڈیو ہے جو بھی میں نے آپ کو ڈالا اور ہم نے اس کا سلیبس جو ہے وہ کور کی ہے آج ہمارا یہ پیسٹولیس in the modern world جو ہم نے چیپٹر پڑھا اس کا دو کوئیسن آنسرز میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور یہ کوئیسن سا آپ اچھی طرح سے ان کو دیکھیں گے اور اس جو چیپٹر میں ہم نے جو بھی چیزیں پڑھی وہ امپورٹنٹ یہی دو کوئیسن سا آپ دیکھیں اس کو کہ ایکسپلین وائی نومیڈک ٹرائیبز نیڈ تو موو فرہ وان پلیس ٹو این ایناڈر وٹ آر دا ایڈوینٹیجیز تو دا انوارمنٹ آف دس کنٹینیوز مومنٹ ٹھیک ہے یہ سمجھیں گے اس سے پہلے آپ کا جو یو ون یو ٹو ہونے جا رہا ہے اس اسٹی کا سوش سائنس کا وہ ترٹی فورسٹ آف جولائی ٹوزن ٹوئیٹی وان ٹھیک ہے سیٹرڈی کو آپ کا یہ ہونے جا رہا ہے تو ابھی آپ کے باس دو تین دن چاہ رہے ہیں آپ ان کو یہ جو کوئیسن سا ان کو بھی اچھے طرح سے دیکھ لیں گی پیپر جو ہے آپ کا فرائم ہو چکا ہے اور ویٹی جسی حساب سے ہوگی تو جو ہم نے پڑھا وہی اس کو آپ اچھی طرح سے تیار کریں گے چلیے کوئیسن کو سمجھ دیں کہ ہم نے پڑھا کہ یہ جو کھانا بدوش لوگ ہیں پیسٹولیس لوگ ہیں جو یہ مال مویشی والے چرواہے لوگ ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں ہم یہ ہجرت کرتے ہیں تو ہم نے پڑھا یہ کہ ان لوگوں کے پاس اتنی زیادہ زمین جائدہ جگہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے پاس اپنے جو پرمنٹ سیٹلمنٹس ہوتے ہیں ان کے منز کے ان کے لیے اپنے جو گھر ہوتے ہیں وہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو مجبوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرنے پڑتی ہے اور دوسری بات اس نے یہ پوچھی کہ what are the advantages اور اس سے کیا فائدے ملتے ہیں انوارمنٹ کو ہمارے ماحول میں ان چیزوں کا کیا اثر پڑتا ہے ان کی یہ جو مسلسل مومنٹ رہتی ہے حرکت رہتی ہے یا چلنا پھرنا رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ from place to place in search of food and shelter تو اس سے ہمارے انوارمنٹ پر کیا حصر پڑتا ہے تو دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ there were many need of nomadic tribes to move اس میں کوئی ایک بات نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سی ضروریات ان لوگوں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے آج کے دور میں خاص کر آپ دیکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں بلکہ یہ کولینیر رول کے بارے میں نانٹی سنچری کی بات کریں ہم from beginning of the نانٹی سنچری یہ لوگ بلکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ چلتے آ رہے ہیں اسی طرح سے حرکت جو ہے حیرت کرتے آ رہے ہیں یا ایک دوسرے جگہ سے دوسرے کا moment کرتے آ رہے ہیں تو ان کی کچھ مجبوریاں ہیں نہ کہ یہ لوگ شوق سے جاتے ہیں آج ہم لوگ اگر نارمل لائف جی رہے ہیں ہم یہاں بھی سیٹل لائف جی رہے ہیں تو ہمیں کوئی کہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسرے کا ان ہرڈ سابی دا ہیڈ ساب کیٹلز آر گوٹن شیپ جائیں تو ہمارے لئے یہ possible نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے کہ یہاں سے اتنے ہزاروں میل کی مسافت کو تیہ کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا اور پھر کلائیمیٹک کنڈیشنز کا وہاں پہ اس کو فیس کرنا موسم جو ہے وہ بدلنا پھر ان کا کبھی ہوایں کبھی بارش کبھی ان کی بہت زیادہ جو لائف سٹاک ہے اس کا نقصان ہو جانا تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے بلکہ دیروائے ان کی بہت سے ایسی بھی ضروریات ہوئی ہیں لوگوں کی ان قبائل کی جن کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے نومیڈک ٹرائبز ہیٹ نو ریگولر فیلڈ سب دیر آن سب سے بڑی بات جو پہلے یہ ہے جس سے کہ وہ اپنے مویشیوں کے لئے چارہ یا گاز پوس وہ حاصل کر سکیں اگر ان کو اس جگہ پہ یہ سب چیزیں مل جائیں تو ان کو حجرت کرنے کی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مجبوری کیا ہے ان کی ایک کہ ان کی اپنی زمین زیادات اتنی زیادہ نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ پڑا کہ وہ سپتمبر سے لے کر اپریل تک وہ ہمالین ریجنز میں رہتے ہیں کہاں پہ رہتے ہیں لو ہیلز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نچلے جو پلینز میں آ جاتے ہیں جب یہ لوگ کیونکہ وہاں پہ شدت کی سردی پڑتے ہیں برباری ہوتے ہیں the huge mountains are high altitudes ہوتے ہیں they were covered with snow during this period اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ سب جو بھی پہاڑ ہیں یہ they were covered with snow ٹھیک ہے برب سے ڈک جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ chilly climate ہو جاتا ہے سردی ہو جاتی ہے جی کے ویسے ان کے مویشی مر جاتے ہیں اور ان کو پھر low hills پلین میں مجبوراً آنا ہی پہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر with the onset of summer جو ہی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں as the snow melted and the hillsides begin to be covered with lush green meadows تو وہاں پہ جو چراغہ ہیں وہ ہری بھری گاس سے وہ بھر جاتی ہیں وہاں پہ بہترین گاس اگ جاتا ہے جس کے ویسے پھر کوئی ان کو اپنے ویشیوں کے فوٹر کے لیے وہاں پہ جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے question number two ہے آپ کا discuss why the colonial government اب دیکھیں اس میں ہم نے پہلے پڑا in the mountains جو ہم نے پڑا تھا اور دوسرا ہم نے پڑا تھا in the plains deserts and hills ٹھیک ہے اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ colonial period ٹھیک ہے وہ جو government جو انگریزوں کا آنا ہوا ہندوستان میں تو ان لوگوں کے آنے سے ہمارے جو pestrolists ہیں جو چرواہے لوگ ہیں ان کی زندگی پر ان کا کیا اثر پڑا کیا وہ negative impact تھا positive تھا وہ ہم دیکھیں گے کہ discuss why the colonial government in India brought in the following laws in each case explain how the laws change the lives of pestrolists تو انہوں نے جو قانون لائے یہاں پہ جو forest x جو ہے نافذ کیے گئے یا grazing tax لگایا گیا یا criminal tribe ایکٹ یہاں پہ جو لاغو کیا گیا اس طرح سے different laws جو ہے those acts were imposed on these people تو کس طرح سے یہ جو laws ہیں یہ جب ان لوگوں پر لاغو کیے گئے تو اس سے ان کی زندگی میں کن کن دشواریوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا کیا اثرات پڑے وہ دیکھیں یہ ہے کہ waste land rule سب سے پہلے کون سا law جو ہے ان پر پاس ہوا waste land rule all grazing lands were considered waste lands by the colony rulers as they brought no revenue to them اب دیکھیں جتنی بھی زمین بنجر ہے بیرن لینڈ ہے جو کہ کاشتکاری کے استعمال میں نہیں لائی جا سکتی تو وہ زمین اس کو waste land کا نام دیا گیا کہ یہ بیکار زمین ہے اب انہوں نے یہ لا پاس کیا colony rule ان انگریزوں نے یہ قانون پاس کیا کہ if the land could be transferred into cultivated farm land اگر اس کو ہم ایک کاشتکاری میں زمین کو لائی جائے تو it would result in an increase in land revenue تو اس سے کیا ہوگا اس سے آمدنی بڑے گی اس سے خزانہ جو ہے وہ سرکار کے خزانے میں پیسہ آئے گا and production of crops اور پھر ساتھ میں پیداوار ہوگی کن فصلوں کی like jute cotton and wheat ٹھیک ہے گندم کی یہ cotton کے اور jute بازرہ یا جو بھی یہ چیزیں جوٹ کی ٹھیک ہے ان چیزوں کی یہاں پہ کیا ہوگا کسی تعدد میں production ہوگی تو اس سے کیا ہوگا گھلا بھی آئے گا اور زمین جو ہے cultivating ہوگا and it will also increase in land revenue اس سے جو ہے یہ آمدنی بھی ہوگی ٹھیک ہے this is why the waste land rules were formulated تو اس لیے یہ جو waste land rule تھا یہ implement کیا گیا یہاں پہ لاغو کیا گیا تو increase in cultivated land meant an abuse decline in pasture لیکن اس قانون کے بننے سے کیا ہو گیا کہ ظاہر سی بات ہے جب زمین جو ان لوگوں کے چرنے کے لیے مویشیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کو جب ان نے cultivation کے لیے لائیا ہم جب اس کو production of crops کے لیے لائیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ obviously it will decline in pasture تو یہ چراغہ ہیں جو ان کی محدود ہوگئی گھٹ گئی ان کے مویشیوں کو چارہ جو وہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے دوسرا ایک تھا forest ایکٹ اس ایکٹ میں کیا ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہے جو امارتی لکڑی تھی یا اس میں جو چیزیں جو ہماری فائر ووڈ جیسے یا ہماری جو تیمبر ہے امارتی لکڑی وہاں سے نکلتی سیشن ہو رہی ہے ان کو اس کو بچائے وچ واز آف کمرشل امپورٹنس ٹھیک ہے جس کی تجارتی ضرورت تھی یا امپورٹنس تھی اس کی ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا یہ جو لوگ اس پہ گزر بسر کرتے تھے اپنی لیولی ہورڈ کے لیے زندگی بسر کرتے لکڑی کو بیج کر یا وہاں سے جو بھی فوریس پروڈکس جو نکلتے تھے تو اب اس پہ پابندی لگی اور ان پیسٹولیس کو کیا ہو گیا وہاں جنگل میں جانے سے مانا کر گیا اجازت نہیں تھی ٹھیک ہے تیسرا لاتھا کریمینل ٹرائب ایکس اب کیا تھا اس میں انگریز نے یہی کیا ہیں کیا یہ کریمینل ہیں کیا یہ نارمل لائف جینے لوگ ہیں یا یہ اپنے ساتھ کون سی چیزیں لے جا سکتے ہیں تو ان کو ایک مشکوک نظر سے ان کو دیکھنے لگ ہے اور ان نے کہا کہ جب تک ہم بائن نہیں کریں گے اگر یہ اسی طرح چلتے رہیں تو ان کی جو زندگی ہے یا ان کی جو تعداد ہے اسے ہمیں کچھ بھی کوئی بھی جنکاری نہیں ملنے والی تو اس لئے انہوں نے کیا کیا ایک ایسا لا پاس کیا جس کو کریمینل ٹرائیبز ایکٹ کہتے ہیں کیا کیا انہیں شک کے ساتھ شک کی نظر سے ان کو دیکھنے لگے ان دیس ریگارڈ آن اکاؤ دیر کنٹینیوز مومنٹ اور انہوں نے کیا کیا دیا ان کی جو کنٹینیوز مومنٹ تھی اس کو پابند کر دیا دی ایکٹ واس پاس دی ایٹین سیمٹی وان یہ کب پاس ہوا اٹھارہ سو اکتر میں یہ لا پاس کر دیا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں کریمنل ٹرائب ایکٹ کہتے ہیں لیکن اس نے مزید کیا کیا ان لوگوں کی زندگی کو بھال بنا دیا جہنم بنا دیا تباہ کر دیا کیونکہ ان کو ویسٹ لینڈ رول لگ چکے تھے فورسٹ ایکٹ جو تھا ان کے اوپر لاغو ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ اب ان کی مومنٹ پر بھی پابندی ہو چکی تھی اب اس قانون نے کیا کیا مجبورا ان لوگوں کو کیا فورس کیا زبردست ان لوگوں کو ایک جگہ پر بسنے پر مجبور کر دیا اور جس کے وجہ سے ان کے مال موشی بھی چارے کے لئے مجبور ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کرمینل ٹرائب ایکٹ فورت ایکٹ جو پاس کیا گیا وہ گریزنگ ٹیکس کیا تھا کہ یہ لوگ جہاں پہ اپنے مال موشیوں کو جنگلات ملے جاتے چراتے تھی اب اس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا یہ انگریز لوگوں نے یا ان گورے لوگ نے کیا ان کے حکومت نے ان پر ایکٹ کیا گریزنگ ٹیکس ٹو ایکسپینڈ ایکٹس ریبنیو ان کا جو فیلڈ ہیں ان کو موشیوں کی چارے کو بند یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ پیسٹولیس 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 چرواہی لوگ تھے جو نومیڈک پیپل ان کو ہر ایک جنور پر پیسہ دینا پڑتا تھا جو بھی اس چراغہ میں چرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے لئے ایک موضیبوری بن گئی ٹھیک ہے ان کے لئے پریشانی کا باعث تو یہ دو questions میں نے آپ کے سامنے رکھے مجھے امید ہے آپ کو سمجھائے گئے ان کو آپ اچھی طرح سی exam کے